اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ میں آیت نمبر بیس سے آیت نمبر چالیس تک اکیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولو انہو وانتم تسمعون اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے نہ پھرو حالاکہ تم سن رہے ہو اور تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالاکہ وہ سنتے نہیں تھے بے شک اللہ کے نزدیک چلنے فرنے والوں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو اقل نہیں رکھتے اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ ضرور پھرتے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس عمر کے لئے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے اور تم جان لو کہ یقینا اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا بلکہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت صدا والا ہے اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے تم اس بات سے ڈڑتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچھک نہ لے جائیں تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نسرت کے ساتھ تمہاری تائیت کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر کرو اور تم آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اور جان لو بے شک اللہ ہی کے پاس عجر عظیم ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لئے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے وَإِذِ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اے نبی یاد کیجئے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں اور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لی اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں ہی کی داستانی ہیں اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لیا اور اے نبی اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ بھی ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں اس کے متولی تو متقی لوگ ہی ہیں اور لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے اور بیت اللہ کے پاس ان مشرقین کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں تھی شنانچہ تم عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راستے سے روکیں تو وہ ابھی اور مال خرچ کریں گے پھر وہ ان کے لئے باعث حسرت ہوگا پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے لِيَمِزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْرَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ وَلَا بَعْدٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر اوپر تلے رکھ کر سب کا ڈھیر لگا دے پھر اسے جہنم میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اے نبی جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے اگر وہ بعض آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر وہ دوبارہ وحی کریں گے تو بلا شباہ اگلے لوگوں کا جو طریقہ گزر چکا ہے وہیں ان کا انجام ہوگا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ اور تم ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے اور سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہو پھر اگر وہ کافر باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے وَإِنْ تَوَلَّوْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور اگر وہ پھر ہیں تو جان لو یقیناً اللہ ہی تمہارا کارساز ہے وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ انفار سورہ نمبر آٹھ میں آیت نمبر بیس سے آیت نمبر چالیس تک اکیس آیتیں سنی اور اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تو اس بات پر وہ لبیک کہیں پھر اس طریقے سے یہ بھی بتایا گیا اور حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو گھوماتے رہتا ہے اس لئے ہمیشہ دل کی ثابت قدمی کی دعا کیجئے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے نکالنے کے درپے ہو گئے پھر وہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکرو فریب کریں تو اللہ تعالیٰ چال چلنے والا ہے اور اللہ کی چال بہترین چال ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ ہے تو پتھر کی بارش ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل کرے گا اس کے بعد یہ ذکر ہے کفار اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں آپ دیکھیں رہے ہیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف سادش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف سادش ہو رہی ہے اور لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف خرچ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف خرچ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن افسوس کریں گے ان کا مال برباد ہو گیا ان کو خرچ کرنے دیجئے پتا چل جائے گا ابھی کیا ہے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے لوگوں کو سمجھائیے بتائیے اور دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے پھر اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے بہترین کارساز ہے آئیے ذرا تفصیل سے کچھ بات ہو جائے آیت نمبر 20 سے 23 کے درمیان غور کیجئے اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ پھرو حالانکہ تم سنتے ہو کئی مرتبہ آئے گا اس میں یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو تو جب بھی ایسی بات آ جائے تو ایمان والوں کو غور سے سننا چاہیے جو لوگ بات نہیں سنتے نہیں سمجھتے وہ گونگے ہیں بہرے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں باتیں بتائی جارہی ہے یا پھر بھی وہ سنتے نہیں عقل کا استعمال نہیں کرتے دماغ کا استعمال نہیں کرتے اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے اپنے کانوں کا استعمال نہیں کرتے تو ایسے لوگ جو حق کو نہیں مانتے اس پر عمل نہیں کرتے ان کے دل ہے سمجھتے نہیں آنکھ ہے دیکھتے نہیں کان ہے سنتے نہیں یہ لوگ چھوپائے کی طرح بلکہ اس سے بھی بتر ہیں پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 171 میں جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے وہ پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے اب آیت نمبر 24 وقت غور کیجئے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہنا ہے اس کا شانی نزول ہے اے ایمان والو تم اللہ کی بات پر لبیک کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہو سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4647 ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں کنتو اصلی فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعانی فلم آتی حتى صلیت ثم آتیتو فقال ما منعکا انتا اتیا علم یقل یا ایوہ الذین آمن استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم ثم قال لو علمنکا آزم سورة فی القرآن قبل ان اخرجا فظہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی اخرجا فظکرتو له وقال ہی الحمدللہ رب العالمین اصحاب المثانی ابو سعید بن معلہ کا بیان ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس کیوں نہیں آئے کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو آ جاؤ بات کو قبول کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکلنے سے پہلے پہلے میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت سکھا دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے یاد دلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہ جو ہے ساتھ بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تو پہنچنا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو فوراں جانا چاہیے وہ نفلی نماز تھی نفلی نماز توڑ کے جا سکتے تھے ہاں فرض نماز کا ایک اہم مسئلہ ہے آگے ذکر ہے جان لو اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کیسے حائل ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا پورا اختیار رکھتا ہے اپنے بندوں کے دلوں پر کس کا اختیار ہے اللہ کا اختیار ہے انسان اس کے مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں کر سکتا اس لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دل کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دل کو ثابت قدم رکھے حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر چھالیس حدیث نمبر دوہزار چھسو چون عبداللہ بن عمر بن عاز کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتے رہتا ہے پھر آپ نے یہ دعا فرمائے اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرح پھیر دے سنانہ ترمزی کتاب القدر کتاب نمبر تیس حدیث نمبر دوہزار ایک سو چالیس ہی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کہا کرتے تھے اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ تو میں نے کہا میں نے کہا اللہ کہ رسول ہم آپ پر ایمان لائے جو چیز آپ لے کر آئے اس پر ایمان لائے کیا آپ ڈڑتے ہیں ہم لوگوں کے تعلق سے تو کہا ہاں یہ دل جو ہے رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیرتے رہتا ہے آیت نمبر پتیس میں اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا بلکہ اس کے زد میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں خاص لوگ بھی آ سکتے ہیں عام لوگ بھی آ سکتے ہیں اور تم جان لو کہ بشک اللہ تعالیٰ سخت صدا دینے والا ہے مال کا فتنہ اولاد کا فتنہ ہر طرح کا فتنہ ہمارے درمیان موجود ہے اس لئے اس سے بچنا ہے سورہ تقابل سورہ نمبر چو سٹھ آیت نمبر پندر انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں سورہ نترمزی کتاب الفتن کتاب نمبر اکتیس حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انہتر ایک کم ستر حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَتَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرُ قسم او ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے بھلائی کا حکم دیتے رہو برائیوں سے روکتے رہو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے اور اگر تم ایسا نہیں کروگے بھلائی کا حکم نہیں دوگے برائیوں سے نہیں روکوگے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا تم دعا کروگے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی اس لئے جو بھی فتنہ ہو اپنے سماج کے اندر برائی ہو جس طریقے کی برائی ہو روکیں ظالموں کا ہاتھ پکڑیں اگر ہم اور آپ نہیں روکیں گے تو ہم سب لپیٹ میں آ جائیں گے گےہوں کے ساتھ گھنبی پیس جاتا ہے جو برے لوگ ہیں وہ تو جائیں گے برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی چلے جائیں گے سر نبی دعوت کتاب الملاحیم کتاب نمبر 36 حدیس نمبر 4338 صحیح روایت ہے جس قوم کے اندر برائی عام ہو جائے لوگ طاقت رکھتے اس برائی کو روکے لیکن روکتے نہیں پھر کون جائے بولنے کون جائے ٹوکنے برا مان جائے گا اگر ایسا ہے پھر آج اس گھر میں آگ لگی ہے کل ہمارے گھر میں آگ لگ جائے گی اگر نہیں ٹوکنگو تو مسئلہ گربڑ ہو جائے گا اس لئے ظالموں کا ہاتھ پکڑنا ہے سر نبی دعوت کتاب الملاحیم کتاب نمبر 36 حدیس نمبر 4338 لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اب عذاب میں سب لوگ آ جائیں گے اس کے لپٹ میں اس لئے بچنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آیت نمبر 27 اور 28 کے اندر کہا گیا اے ایمان والو تم خیانت مت کرو اللہ کی خیانت مت کرو رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور آپس میں بھی خیانت مت کرو اگر کوئی امانت ہمارے پاس رکھے تو اس میں خیانت نہیں کرنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد جل نمبر 3 صفحہ نمبر 135 لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا اہدلہ حسن روایت ہے صحیح روایت ہے اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں اور اس کا دین نہیں جس کے پاس اہد کی پابندی نہیں تقوی کا فائدہ کیا آگے بیان کیا جا رہا ہے تقوی کا فائدہ کیا آیت نمبر 39 میں اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالی سے ڈر ہوگے تو فائدہ کیا نکلنے کی راہ نکال دے گا تمہاری برائیوں کو تم سے ختم کر دے گا اور تم کو بخش دے گا پھر اسی طرح کہا جا رہا آیت نمبر 30 میں اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تدبیر کر رہے تھے وہ کیا تھا وَيَذِي يَمْكُرُوا بِكَلَّذِينَا كَفَرُوا لَيُسْبِتُوكَا اور وہ لوگ آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے کافر لوگ تاکہ آپ کو قید کر دیں اَوْ يَقْتُلُوكَا اور آپ کو قتل کر دیں اَوْ يُخُرِجُوكَا اور آپ کو نکالیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا لَهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِلِينَ وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہتر ہی تدبیر کرنے والا ہے آگے آیت نمبر 31 سے 33 کے درمیان ہے کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ قرآن کی طرح ہم بھی لیا سکتے ہیں لیاو قرآن کی طرح اللہ ہی نہیں سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اور جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 اور 35 کے درمیان ہے کہ مشرقین کا عبادت کا طریقہ کیا ہے وہ کیسی عبادت کرتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاطُهُ مِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُقَاعَ وَتَزْدِيَا کہ مشرقین کی عبادت کیسے ہوتی وہ لوگ سیٹی مارتے ہیں تالیہ بجاتے ہیں بس یہی تو ان کا عبادت کا طور طریقہ ہے اسی کو عبادت میں وہ لوگ شامل کیے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 اور 37 میں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اپنا مال خرچ کر رہے تاکہ اسلام کا بڑھنا رک جائے مسلمانوں کا آگے بڑھنا رک جائے اور جو لوگ خرچ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف آیت نمبر 36 کے اندر ہے وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے تاکہ لوگوں کو روکیں یہ چیز باعثی اثرت ہوگی پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 کے درمیان کفار مکہ کو اور تمام کافروں کہا جاتا ہے وہ لوگ کفروں کو چھوڑ دیں تمام مشرقوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ شرق کو چھوڑ دیں اور توحید کی طرف چلے آئیں یہ ان کے لئے بڑا فائدہ ہے آپ کہیے ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو یہ چیزیں بخش دی جائے گی اور اگر وہ پلٹیں یعنی برے کاموں میں لگے رہیں تو ایسا طریقہ گزر چکا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے تو کیا انجام ہوا لوگوں کا لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے قوم نوح کو دیکھے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا قوم آدھ کو برباد کیا قوم سمود کو برباد کیا لوت علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا تو اللہ نے برباد کیا شعب علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا کفار مکہ سے کہا جارہا ہے تم ڈرو ان لوگوں کا انجام سوچ لو کیا انجام ہوا اس لئے تم لوگ توحید پر آ جاؤ ناظرین اکرام آج کے درس پر بس اتنا ہی یہاں نو پارے مکمل ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے قرآن ہر دن تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ